بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایورس تو آج جو ہے نا وہ لوگ جو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اپنے باسوں پہ ٹانگوں پہ گہر ضروری بالوں کی وجہ سے تو ان کے لیے بہت ہی کمال کے ٹپس لے کے آئی ہوں تو ان کی یہ جو پریشانی ہے ختم ہونے والی ہے کیونکہ وہ مہنگے مہنگے پالروں میں جا کے ویکس کروانی پرتی ہے تو آج جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی اس سے آپ کے بال جو ہے نا بالکل ختم ہو جائیں گے تو کرنا کیا ہے آپ نے لینا ہے کچھا دودھ یہاں پہ ہم دودھ لے لیں گے اور اس میں صرف ہم نے ایک چیز ملانی ہے وہ کیا ہے وہ ہے بیکنگ سوڈا جو کی جسے ہم میٹھا سوڈا بھی بولتے ہیں اس کو ہم نے اس کے اندر مکس کرنا ہے آپ نے بیکنگ پودر ہی لینا بیکنگ سوڈا لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ دونوں چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں پھر آپ نے کارٹن یا کارٹن کی مدد سے آپ نے جتر سے بال اپنے اتارنے وہاں پہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے لگا لینا ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کو پوری رات کے لیے چھوڑ دینا ہے ایک ہفتہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ آپ کے بال بلکل ختم ہو جائیں گے صاف ہو جائیں گے اور آپ لوگ مجھے بہت زیادہ دعائیں دیں گے پوری رات چھوڑنے کے بعد آپ نے صبح اٹھ کے اس کو نیم گرم پانی سے واش کر لینا ہے آپ کو بہت جلدی اچھا سا رزلٹ ملے گا دوسرا یہ ہے کہ جب جو کہ آپ نے ملک اس میں ایڈ کیا اس سے آپ کی سکن بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ گلو کرے گی چلتے ہیں اپنے دوسرے ٹپ کی طرف جو کہ بہت ہی جنیک ٹپ ہے گرمیں ہم ویزلین جو ہے نا وہ تو استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کے فائدوں کا جو ہے نا وہ بلکل بھی نہیں پتا گئی ہمارے کس کس کام آ سکتی ہے تو آج میں اس کا آپ کو بہت ہی زبردست طریقہ بتاؤں گی اور آپ مجھے جو ہے نا لازمی دعائیں دیں گے جب آپ اپنی سکن کے اوپر اس کو اپلائے کریں گے تو یہاں پہ میں نے حلدی لیا حلدی میں میں نے تھوڑی سی ویزلین ایڈ کیا اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے اندر ہم نے کچھا دودھ بھی جو ہے نا وہ ایڈ کرنا ہے وہ بھی میں نے ایڈ کیا تھا بس ویڈیو نہیں بنی تھی تو آپ نے اس کے اندر دودھ بھی جو ہے نا وہ لازمی شامل کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس سے آپ کی سکن کے اوپر جدر بھی غیر سروری بال ہے وہ اتنے آسانی سے اتر جائیں گے آپ خود جو ہے نا وہ حیران رہ جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے بال اتانے ہیں وہاں پہ اس کو اپلائے کریں گے اپلائے کرنے کے بعد اس کو ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ خوشک ہو جائے جب یہ خوشک ہو جائے تو اس کو آپ نے اس کے اوپر مساج کرنی ہے اس کو آپ نے مطلب مساج کرتے کرتے جو ہے نا یہ ہمارا مکسچر جو ہے نا بازو سے اترنا سٹارٹ ہو جائے گا ساتھ ہی اس کے جو بال ہیں وہ بھی جڑنا سٹارٹ ہو جائیں گے اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کو مزے مزے کے ٹپس جو ہیں نا وہ دیکھنے کو مل سکیں واج کرنے کے بعد میں آپ کو اپنا بازو دیکھاتی ہوں آپ واضح فرق کر سکتے ہیں جس بازو پہ میں نے اپلائے کیا ہے اس میں بھی اور جس میں میں نے اپلائے نہیں کیا اس میں بھی واضح فرق آپ کو نظر آرہا ہوگا تاکہ یہ والا بازو جو ہے نا وہ زیادہ گلو کر رہا تھا بانسبت دوسرے بازو کے تو امیر اس کے دونوں ٹپس آپ کو پسند آئے ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ